اسلام علیکم آج میں آپ کے تھاڑ شیئر کر رہی ہوں ایک ایسا ناشتہ جس کو بنانا بہت آسان ہے منٹوں میں بن کر تیار ہو جاتا ہے اور ایک کمپلیٹ بریک فاسٹ ہے اس کے ساتھ نہ تو آپ کو پراتھا چاہیے نہ ہی اس کے ساتھ بریٹ کے سلائسز چاہیے ہیں بہت ٹیسٹی بنتا ہے جس کو بھی آپ سرف کریں گے وہ آپ کو اپریشیئٹ کیے بغیر نہیں رہ پائے گا تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک مکسنگ بول لیں گے اور اس میں ایک کپ ڈال دیں گے پتہ گھو بھی اس کا ویٹ اگر آپ میجر کریں گے تو یہ سو گرام ہے ہاف کپ ڈال دیں گے بارک کٹی بھی پیاس اور ون تھرڈ کپ ڈال دیں گے اس میں چیز میں پروسیس چیز یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو موچلیلا چیز بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھ میں ڈال دیں گے اس میں تین انڈے اور اب ہمیں اس میں تھوڑی سے سپائسز ڈال دیں گے تو میں ڈال رہی ہوں آدھا ٹی سپون کالے مرچوں کا پاؤڈر آدھا ٹی سپون یا پھر ٹیس کے ساپ سے نمک ڈال لیجے گا اور ون بائ فور ٹی سپون ڈال دیں گے لال مرچوں کا پاؤڈر تھوڑی سی بارک کٹی بھی ہری مرچے بھی ڈال دیں گے آپ ہارا دھنیا بھی ڈال سکتے ہیں اور ون تھرڈ کپ یعنی کی پچاس گرام ڈال دیں گے میدہ میدے سے ٹیس زیادہ اچھا آتا ہے لیکن آپ چاہیں تو گیہوں کاٹا بھی ڈال سکتے ہیں ملا دیں گے اچھی طرح سے اب ہم ایک پین لے لیں گے اور اس میں ایک ٹی بیل سپون تیل گرم کر لیں گے تیل کو ہم اس طرح سے سپریٹ کر دیں گے اس کے سائٹس میں اس کی دیواروں پر بھی جس سے کہ جب ہم اس میں بیٹر ڈالیں گے تو وہ اس میں چپکے گا نہیں اور جب تیل پروپرلی میٹیم ہوت ہو جائے گا تب ہم اس میں جو ہم نے میکسچر تیار کر رہے ہیں وہ ڈال دیں گے اور اس کو اس طرح سے ایونلی سپریٹ کر لیں گے بلکل ایک موٹے سے پراتھی کی طرح ہمیں اس کو ایک سمان کر لینا ہے بلکل ایک جیسا کر لینا ہے چاروں طرف سے ایک دم گولڈ سا کر لینا ہے راؤنٹ اور برابر سا سپریٹ کرنا ہے اور اب ہم اس کو ڈھک کر پکائیں گے تو اب ہم اس کے لیڈ لگا دیتے ہیں اور گیس کی فلیم کو لو کر دیں گے دھیمی آج پر ہمیں اس کو پانچ سے چھ منٹ کے لیے پکانا ہے گیس کی فلیم کو بلکل لو رکھیں گے اگر آپ کی لو فلیم لو ہونے کے باوجود زیادہ نکلتی ہے تو اس کے نیچے کوئی ہیوے بوٹم دوا یا پھر جالی لگا لیجے گا دھیمی آج پر میں نے اس کو پانچ سے چھ منٹ کے لیے پکایا ہے جب آپ کو اتنا اندازہ ہو جائے کہ آپ کا جو یہ اوملیک بول سکتے آپ اس کو جب ایک طرف سے کوک ہو گیا ہے تو اس کے اوپر اس طرح سے ایک پلیٹ رکھ دی جگہ اس پوائنٹ پر میں نے گیس کی فلیم کو آف کر دیا ہے تاکہ ہاتھ نہ جلے اور ہمیں اس کو اس طرح سے پلٹ دینا ہے اور دوسری سائٹ سے پھر سے ہمیں اس کو پان میں ڈال دینا ہے اور پھر سے گیس کی فلیم کو آن کر دینا ہے اور لو فلیم پر دوسری سائٹ سے بھی اس کو پانچ سے چھ منٹ کے لیے پکائیں گے ہمیں اس کو جب تک پکانا ہے جب تک اس کے اندر جو میدہ اور سبزیاں وغیرے وہ اچھی طرح سے کوک نہیں ہو جاتی ہیں تو ڈھک کر پھر سے اس کو پکا لیں گے پانس سے چھ منٹ کے لیے تو دونوں سائٹ سے ہمارا یہ آمیلیٹ بن کا تیار ہے اب ہمیں اس کو ٹرانسفر کر لینا ہے ایک پلیٹ میں اور بس اب ہمیں اس کو پھر سے ایک پلیٹ میں ٹرانسفر کر لینا ہے تو یہ دیکھیں اس سائٹ سے بھی یہ ایک دم پرفیکٹلی کوکڈ ہے تو اس طرح سے ہمارا ایک کمپلیٹ بریک فاسٹ بن کر یہ آرہے اس کے ساتھ نہ تو آپ کو پراتھے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی بریٹ سلائسز کی سمپلی کسی بھی ساوس یا چٹنی کے ساتھ آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں اب میں آپ کو اندر سے بھی کٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ پرفیکٹلی کوکڈ ہے اندر سے اچھی طرح سے پک چکا ہے میدہ وغیرہ سب کچھ اچھی طرح سے پکا ہوا ہے اور چیز بھی اچھے سے میلٹ ہو چکی ہے اس میں چیز اوپشنل ہوتی ہے کیونکہ چیز بس ایک ٹیسٹ انہینسر کا کام کرتی ہے اور جن کو چیز پسند ہوتی ہے ان کے لیے ایک کریٹ کی طرح ہو جاتی ہے لیکن چیز آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو اسکپ کر دیجئے گا اور یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے پک گیا ہے اور ٹیسٹ بھی اس کا لا جواب ہے بہت اچھا بنتا ہے آپ ایک بار سے ضرور ٹرائے کریے اور اپنے فیڈبیکس مجھ کو دیجئے گا آپ کا یہ اوملیٹ کیسا بنا امید کرتی ہوں ریسپی پسند آئی ہوگی ضرور سے بنائیے گا اور جب بنائیے گا تو اس کی پکچرز مجھ کو انسٹرگرام پر آپ بھیج سکتے ہیں میں کوشش کروں گی کیونکہ میں اس کو اسٹوری پر لگا پاؤں مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ اپنے پکچرز مجھ کو سینڈ کرتے ہیں ریسپی اچھے لگی ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسٹرائب ضرور کے جگہ شکریہ